Has there been any sectoral research? کبھی بھی وفاقی حکومت نے پچھلے کئی ادوار میں کوئی pledges کوئی commitment کی ہیں کہ اس سیکٹر کو ہم کیسے improve کریں کیسے اس کو ہم کاشت بڑھائیں فارمر کو کیسے support کریں گزشتہ flood میں اور it's always a hit and miss because we're in a monsoon area تو اس کی جو harvesting ہے وہ monsoon area میں ہوتی ہے تو ایک سیزن میں shortage ہو جاتی ہے دوسری سیزن ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن last year بالکل خجور ہماری تباہ ہو گئی تھی and بار بار I keep saying کہ this is not just the economy of one district it is helping the economy of the country and today as I said یہ جو IMF کے پیچھے پیچھے ہم دوڑتے ہیں جناب سپیکر اس وقت ایک میں ضرور بات کروں گی ہم لوگ اس ملک کی معیشت جب سے میں اس ایوان میں آئی ہوں اس ملک کی معیشت کا پورا کے پورا debate IMF کے اردگرد ہوتا ہے اور unfortunately جو نئی حکومت آتی ہے وہ میں کہوں گی جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو مرض کے لیے آپ ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں جا کے تلاش کرتے ہیں کہ اس کا کیور ہے کیا اپنے اندر نہیں دیکھتے ہم بھی یہی جوگرائفیکل کیورز کرتے رہتے ہیں کبھی سعودی عربیہ کے پیچھے دوڑتے ہیں کبھی ہم دبائی چلے جاتے ہیں کبھی ہم یوکے کبھی ہم فرانس کبھی ہم اٹلی کبھی ہم کہاں کبھی ہم کہاں کبھی دوست ممالک کی بات ہوتی ہے so we are always seeking جوگرائفیکل کیورز جنابی سپیکر ایکانومی کو اگر بچانا ہے تو یہ ہم سات سمندر پار جا کے ہم وہاں سے لارجس یا کشکول لے کے آنے کے بجائے اپنے ملک پر انحصار کریں اور ہمارا ملک کا انحصار آپ کو کون بیسٹ ریزلٹ دے گا جنابی سپیکر آپ کو کسان بیسٹ ریزلٹ دے گا so you have to depend on your own resources instead of seeking geographical cures اور جیسے میں نے کہا یہ اسی ملین ڈالر ہے یہ آپ دو سو ملین ڈالر ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے اس کے اوپر انویسمنٹ کی ضرورت ہے آج تک ہمارا جو فارمر ہے وہ میڈل مین اتنی ہماری آرکیک ایکانومی ہے فارم ایکانومی وہ میڈل مین کے اردگرد وہ گھومتا ہے سارا اس کے پلیجز جو ہیں وہ میڈل مین کے اوپر ہوتا ہے اور افکوس جب ریٹرنز کی بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کے آرتی منپلائز کرتے ہیں تو ہر اینگل سے ہمارے فارمرز جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں اور اس لیے ہمارے یہاں سے بار بار یہ آواز آتی ہے میں پھر سے ریپیٹ کروں گی جنابی سپیکر کے یہاں سے بار بار یہاں سے بار بارید اب بیشک مو جیس 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 یہاں پر we again and I think my party and my members will support me on this demand کہ ہم لوگ ہر سال میں دیکھتی ہوں تین تین چار چار امنسٹی ہر نئی حکومت جو ہے وہ ہر سیکٹر کو امنسٹی دے دیتی ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک فارمر کا پچیس ہزار بھی ماف ہوا ہو کرزے کا کیوں نہیں ماف ہو سکتے انٹریسٹ ماف کر دے تو جہاں پر آپ کے فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر I would urge the government کہ کوئی نہ کوئی فارمرز کو آپ امنسٹی دیں دوسرا and I will conclude because there will be other speakers and we are looking forward to hearing from chairman بلاول بھٹو زرداری the foreign minister of Pakistan تو جنابی سپیکر ایک اور جو بار بار ہم یہ دہراتے ہیں جو ہماری negotiations بھی چل رہی ہیں کہ as I said سندھ government کا infrastructure because of the floods has been destroyed میں اپنے ہلکے کی بات کروں کہ وہاں کے road network تباہ ہو گیا ہے وہاں اگر تین ہزار سکول ہیں تو بارہ سو سکول اس وقت برباد ہیں so we need a stimulus to to give us infrastructure support اور اس کے لئے we need a commitment from federal government اور یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ exclusively federal government fund کرے جہاں foreign pledges ہیں جہاں سندھ government کے pledges ہیں تو وہاں پھر وفا کے بھی pledges ہونے چاہئے ہیں and it is a long term I'm sure the reconstruction will take a long long time جناب سپیکر اور اور اس میں particularly speaking about خیرپور district ہمیں in order to ensure کہ جو next drains ہیں اس میں again the district infrastructure doesn't collapse we need a drainage system اور اس میں I remember when the prime minister came to our district this demand was made and he made a special commitment کہ نہ صرف خیرپور لیکن adjoining جہاں بھی drainage system نہیں ہے دوسرا علمی ہے کہ سندھ جب excess water ہوتا ہے تو اس کا brunt بھی lower southern riparian region لیتا ہے جب drought ہوتا ہے تو اس کا brunt بھی lower riparian region لیتا ہے but for us because we take the drainage and excess rain water flood water from the western side from Balochistan from north then it is important that the entire country sits down and works at a drainage system for the lower riparian region اور اس کے لیے we need special funds with this I thank you very much and I hope کہ وزیر صاحبان بیٹھے وے ہیں and they will take notice of this infrastructure support and give us long term support and long term fiscal package for the vulnerable communities of Pakistan thank you Nafis Abibi